اسلام علیکم آپ جیلی کینگ ہیں عامش زاد نے بابرازم کو آڑے ہاتھوں لے لیا کھری کھری سنا دی اور کہا آپ بہترین شکست کو تسلیم کریں اس ویڈیو میں بتائیں گے عامش زاد نے کیا کیا باتیں بابرازم کے خلاف کی ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے کومی ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کب میں امریکہ اور پھر بھارت سے شکست کے بعد کینیڈا کے خلاف اپنی پہلی فتح حاصل کر چکے ہیں ٹیم آئرلین کے خلاف ابھی ایک میچ باقی ہے اگر کومی ٹیم آئرلین کے خلاف بھی فتح حاصل کر لے تاب بھی سپر ایٹ میں کوالیفائی کرنے کے لیے امریکہ کے بقیہ میچز میں شکست پر انسار کرے گی ٹی ٹونٹی ورلڈ کب کے پہلے دو میچ میں بہترین شکست پر کپتان بابرازم سمیت کومی ٹیم سنئیر سمیز شاکین کرکٹ کی بھی کڑی تنقید کی زرد میں ہیں یہ نیوز کے پروگرام ہارنا منا میں دوران نیزبان تاب شاشمی نے آمش ازاد کو بابرازم کے مقابلے ان کے سٹیٹس دکھا کر ان سے رائق طلب کی اس پر آمش ازاد نے کہا کہ سوچل میڈیا پر میرے آٹھ سال پرانے سٹیٹس سے بابرازم کو معزنہ کیا جارہا ہے جبکہ اس وقت صورتیال مکمل تبدیل تھی ہمیں ڈائی سے تین لاک روپے ملا کرتے تھے جبکہ اب پچاس لاک منا ملتے ہیں بابر کو کپتان ہونے کا ہر اختیار حاصل ہے لیکن اس کے باوجود دورہ مارڈرن کرکٹ میں وہ دنیا سے پیچھے ہیں آمش ازاد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مضبوط سے مضبوط کپتان کا دو سے تین سیریز بعد اعتصاب ہوا لیکن بابرازم کا اعتصاب کسی نے نہ کیا بابر کی جیتنی سپورٹ میں نے اپنے پورے کیریئر میں کسی کپتان کو ملتے ہوئے نہیں دیکھی لیکن اس کے باوجود بھی کپتان کے پانچ سال میں بابرازم ملک کو ایک ٹارف نہیں جتوا سکے بابرازم نے اپنے دوستوں کو ایڈجسٹمنٹ کروانے کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کو نظر انداز کیا اور ڈومیسٹک کرکٹ کا نظام درم برم کیا ہے ہمیشہ زیادہ نے مزید کہا کہ میں مانتا ہوں کہ میرے سٹیٹس میں امپرووونٹ کر سکتا تھا لیکن بابر کے سٹیٹس مجھ سے بھی گھٹیاں ہیں لیکن آپ کنگ ہیں تو آپ جیلی کنگ ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے اب آپ کو چاہیے کہ آپ ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے تسلیم کر لے کہ میں ذمہ دار ہوں اب میں ڈومیسٹک کھلوں گا